مزید ناموں کی بھی وزارت داخلہ میں لسٹوں کی چھانٹی جاری ہے حساس اداری کی سفارش پر ای سی ایل میں ڈالے جانے والے نام موجود رہیں گے سارے ہمارے پاکستان کے اندر گاؤن لیول کے اوپر محلہ لیول کی تنظیموں کو میں نے آج انسٹرکشنز دے دی ہیں سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی مارچ کے اوپر یہ میں ڈیٹ دوں گا ان کو لیکن میں تیاری ابھی سے کروا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف کیونکہ میں نے کبھی قوم کے اندر اس طرح کا شعور نہیں دیکھا جو آج ہے ان کے اندر یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہوئی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے یہ ملے ہوئے تھے ساتھ بیرونی سازش ثابت ہو گئی ادم اعتماد سے پہلے ڈانلڈ لو نے دھمکی دی مراسل میں تکبر سے کہا گیا عمران خان کو ہٹاؤ حمید تمہیں ماف کرنا ہوگا ہم تمہیں ماف کر دیں گے کارکون استانباد جانے کی تیاری کریں جلد کال دوں گا عمران خان کی پریس کانفرنس بولے لنڈن میں بیٹھ کر سازش کی گئی یہاں چھوٹا بھائی بھی ملوث تھا سپریم کورٹ سازش کی کھلی سماد کریں چیف الیکشن کمیشنر مصطافی منعرف عراقین کا کیس روطانہ سنا جائے اداروں پر حملے اور گھراو کا سبق بھی جلد انتخابات کے لئے دباؤ بڑھانی کا ہر با ہے کان کھول کر سن لو تمہارے گنڈا گردی اور دھمکیاں اب تمہاری اپنی تباہی کا باعث بنیں گی نائب سادر نون لیگ مریم نواز کا ٹویٹ بولیں اپنی حکومت نہ سنبھال سکے اپنی پارٹی نہ سنبھال سکے اور باتیں سن لو تمہارا کھیل ختم ہمیشہ کے لئے ہو گیا جس وقت تک تمہیں پتا تھا کہ تمہارے اتحادی تمہارے ساتھ ہیں اس وقت تک کوئی امریکن سازش نہیں تھی جب تمہیں پتا چلا کہ تمہارے اتحادی اور تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تمہاری نالائکی تمہاری نا اہلی تمہارے جھوٹ تمہاری منافقت تمہاری لوٹ مار کی وجہ سے اس وقت تم نے کیا جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے الیکشن کمیشن استیفہ کیوں دے کیونکہ تیس دن میں آپ کی ستر لاکھ ڈالر کیا جو منی لانڈرنگ ہے اس کا فیصلہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے عمران خان کہتے ہیں امریکہ نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر سازش کی اگر اتم اعتماد سازش تھی تو اس سپیکر نے کیوں تحریک کی منظوری دی جب تک اتحادی ساتھ تھے تو کوئی امریک کے سازش نہیں تھی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کا رد عمل بولی مراسم میں لکھا ہے ڈی مارش کرنا چاہیے آپ نے نہیں کیا الیکشن کمیشنر استیفہ کیوں دیں آپ کی منی لانڈرنگ کا فیصلہ سنا دینا ہے عمران خان نے اکاؤنٹس کو ڈیکلیئر نہیں کیا امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت سے انکار کر دیا امریکہ کا نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان کا خیر مقدم نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ بولی کہ امریکہ پاکستان سے دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے خوشحال جمہوری پاکستان کو امریکی مفادات کے لیے ہم سمجھتے ہیں امریکی مداخلت کے الزامات میں کوئی صدا کرتے ہیں تو یہ وہ صوبہ ہے جو بہت خوددار بلوچوں پشتونوں اور دوسری یہاں پر جو قومیں رہتی ہیں ان کا صوبہ ہے جگرافیائی لحاظ سے یہ پاکستان کا سب چھ بڑا صوبہ ہے بنیادی سہولتے نہ ہونے کے برابر یہ صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دور میں بہت پیچھے رہ گیا مزیراعظم شہبہ شریف نے خوددار کچھلاک شہرہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا کہتے ہیں بلوچستان میں بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں صوبہ ترقی کی دور میں بہت پیچھے ہے سوئی سے ملک کو گیس مل رہی ہے لیکن یہاں رہنے والوں کو فائدہ نہیں بلوچستان کو ملنے والا فائدہ آٹھے میں نمک کے برابر ہے لاپتہ افراد کا معاملہ حل کریں گے باہمی اتفاق سے دوبارہ دہشتگردی کو شکست پاش دیں گے طالب علموں کو وظائف دیں گے اسد عمر کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت خود بھی کوئی کام کر لے حکومت صرف عمران خان دور میں مکمل ہونے والے منصوبوں کا افتتاح کرے گی شہباز شریف نے پہلے اسلامباد میٹرو اپنی تختی لگائی اب کوئٹہ کراچی شہرہ کی توسی کے منصوبے پر اپنی تختی لگا رہے ہیں اس منصوبے کا مہایدہ دو ماہ پہلے فائنل ہو چکا تھا امپورٹڈ حکومت اپنی تختی چسپاں کو بین تاب وزیراعظم کی زیر صدارت بلوچستان کی انتظامی صورتحال پر جائز اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں بلوچستان کی ترقی حکومت کی اولین ترجحات میں شامل ہے بلوچستان کی باتصلاحیت افرادی قوت ملک کی قیمتی افرادی قوت ہے اور ملک کا قیمتی احساس ہے بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے ہمیں بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں مجموعی ترقی کے لئے کام کرنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ کوئیٹہ بلوچستان میں مہنگائی پر قابو پانے کے لئے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا وزیراعظم کی زیر صدارت بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ کا اجلاس شہباز شریف سے نون لیگی بلوچستان کے وقت نے بھی ملاقات کی موسیقی 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 وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سے میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ملاقات فیک نیوز کے خاتمے کے لئے قانون سازی کرنے پر اتفاق مریم اورنگزیب کہتی ہیں آزادی اظہار رائے کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے چار سال میں ملک کی معیشت کی طرح میڈیا کو بھی مالی طور پر تباہ کیا گیا صحافیوں کی معاشی تباہی کا احساس ہے نقصانات کا آزالہ کرنے کے خواہاں ہیں معاشی تباہی کی بہالی کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی موسیقی پاہر اكبر موسیقی موسیقی پاہی شخص موسیقی پاہر ہمراہ پاہر م verdeکس بے کا میشہ حافظ angefágم مدد فرم مجنگ دارے ہیں پاکستانی نے لیکنے میں نے مدد رکھانے والدن قدر پاکستان میں نے مدد رکھانے والدن میں میں کے لئے مطلب کی طور پاکستان ملیگ نون و نواز شریف Led Party مجموط میں نے جعلی دیا میں نے مجموط میں دیا میں نے ایک مدد رکھانے میں جعلی کبان ازر بطول ڈو ، جنگل شبار میں جعلید مجموط میں نے نمائے پاکستانی کی طورت بے کیلئے پیٹرول مصنوات کی قیمتیں پھر بڑھنے لگیں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے فیول سب سٹی ختم کرنے کا اندیا دے دیا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں آئی ایم ایف تیل پر سبسیڈی نہیں چاہتا جس پر متفق ہوں عمران خان نے تیل پر سبسیڈی دے کر آنے والوں کے لیے جال بچھایا تھا غریب افراد کے لیے کچھ سبسیڈی برقرار رکھنا چاہتے ہیں امپورٹٹ حکومت نے واشنٹن میں معاشی سیاسی اور خارجہ پالیسی سے متعلق شرائط تسلیم کی شرائط میں مکمل تفصیلات سامنے لائی جائیں حماد اثر کا ٹویٹ بولے اقتدار پر مسلط ہونے کے بدلے میں کم چیزوں پر سودا ہوا قوم کو فوری بتائیں ہم اس حد تک تو کامیاب ہوئے ہیں کہ تاریخ رکم کیے ہیں اور سیلیکٹڈ حکومت کو ختم کیا ہے لیکن ہم سب کو احساس ہیں کہ امران تو چلا گیا سیلیکٹڈ تو چلا گیا لیکن جو معیشت جو جمہوریت جو انٹرنیشنلی پاکستان کو نقصان ہوا ہے وہ نقصان وہیں کی وہیں ہیں اور ہمیں مل کے اس کو اڈریس کرنا پڑی چیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور نواز شریف کی لانجن میں ملاقات کا اعلامیہ جاری جمہوریت کے لیے آئینی فتح قانون کی حکمرانی اور پارلیمنٹ کی خودمختاری سے متعلق بات چیت کی گئی بلاول بھٹو بولے جمہوری قوتوں کے اتفاق رائے سے مستقبل کے لیے وسیع روڈ میپ پر بات چیت کی گئی ہم نے جب سے مل کر کام کیا ہے بہت بڑی کامیابی حاصل تھے گورنر پنجاب عمر سرفراس چیما کی طبیعت ناساس گورنر پنجاب کی آچانک طبیعت خراب ہونے پر سرویسز ہسپتال منتقل گورنر پنجاب کو پیٹ خراب ہونے کے باعث ہسپتال میں لائے گیا ہسپتال میں داخل کرنے کے بعد ابتدائی ٹیسٹ کیے گا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں اکیس دن سے پنجاب کسی وزیرعالہ اور کابینہ کے بغیر چلایا جا رہا ہے یہ نہیں چاہتے اہل لوگ آ کر پنجاب میں خدمت کا عمل شروع کریں عارف الوی صدر بنیں عمران نیازی کے ذاتی غلام نہیں اگر صدر کے عہدے کا خیال نہیں تو استیفہ دے دیں ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے عمران نیازی کے حکم پر نہیں آئین پر عمل کرتے ہی صدر گورنر بیمار پر جاتے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو کام کرنے سے روک دیا گیا محکمہ قانون اور پارلیمانی امور نے مراستہ جاری کر دیا مراستہ کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی ذمہ داری صبائی حکومت کی نمائندگی کرنا ہوگی صبائی حکومت کی عدم موجودگی میں ایڈوکیٹ جنرل عدالت پیش نہیں ہو سکتے احمد اویس کسی عدالت میں پنجاب حکومت کی نمائندگی کر سکتے ہیں کارٹ کے لیے جس طرح سے تشریر کی گئی جتنی اس کی تو بریک اپ وہ آداد و شمار نہیں بتاتے جو ہم اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس میں تشریری مہم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے اور پھر جب پیسے صوبوں نہیں دینے ہیں اور پھر فیڈل گورنمنٹ اس کو صرف آرگنائز کرتی ہے تو اس آرگنائز کرنے کے پورے عمل کو بھی دیکھا جائے گا لیکن اس وقت فلفور اس پر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ لوگوں کا علاج معالجہ بند ہو جائے اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں صحت کارٹ پر کام سے زیادہ تشہیر کی گئی صحت کارٹ پر صوبے اپنے وسائل سے فنڈز دے رہے ہیں مریضوں کے مسائل سننے ہیں اور انہیں حل کرنا ہے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں پولی کلینک میں کچھ بے قائدگیاں نظر آئی ہیں ٹھیک کی جائیں گے صحت کارٹ کو جاری رکھا جائے گا کراچی سے مبینہ طور پر اغواہ ہونے والی دعا زہرہ کی بازیابی کے لیے تحقیقات کا دائرہ کار وسیعہ ایف آئی اے سائبر کرائم کی چار اپنی ٹیم مغوی بچی کے گھر پہنچ گئی ٹیم کی دعا زہرہ کے اہلے کانا سے پوچھ گچ والد دعا زہرہ کے مطابق بچی کچھرہ پھینک نے گئی مگر واپس نہیں آئی پولیس کے جانب سے کسی اور لڑکی کی فوٹیج دکھا کر اسے دعا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی پولیس نے اغواہ کے بعد تین روز تک قریبی مکانوں کی تلاشی کے علاوہ کچھ نہیں کیا